بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں بران خانوں تین بڑی خبریں ہیں اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پروید علی صاحب نے باقاعدہ پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کر لیا ہے ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چودری شجاعت حسین کے پاس اب پروید علی کے لیے گنجائش موجود نہیں تھی پروید علی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کر کے اپنے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنایا ہے کیونکہ چودری شجاعت حسین اور ان کے بچے اب پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اور اگر وہ پی ایم ایل این کے اتحادی بنتے ہیں کاف لیک پہ ہی وہ ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیٹیں جیت پائیں گے یا جتنی کامیابی ان کو پہلے ملی تھی اس سے آدھی بھی وہ لے پائیں گے کیونکہ اس وقت ووٹ پنجاب میں صرف دو پولٹیکل پارٹیز کے پاس ہے تیسری ایک پولٹیکل پارٹی ہے لیکن اس کے بس فیصلہ کون ووٹ نہیں ہے وہ تحریک لبیک ہے وہ پنجاب میں تیسری بڑی پولٹیکل فورس ہے چوتھے نمبر پہ پیپل پارٹی ہے لیکن تحریک لبیک کے پورے پنجاب میں تو ووٹ زیادہ ہیں لیکن سیٹیں نکالنے میں وہ کمزور ثابت ہوئے ہمیشہ پیپل پارٹی پھر بھی پچھلی مرتبہ ساتھ سیٹیں نکال پائی تھی ہو سکتا ہے اس مرتبہ ساتھ سے کم نکالیں یا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ محسن نکوی یا سیولی زرداری کے بہت قریبی ہیں کوئی معاونت کی جائے اور پیپل پارٹی زیادہ سیٹیں جیت جائے سہولتکاری ہو جائے وہاں سے زیادہ سیٹیں جیت جائے لیکن مقابلہ دو ہی جماعتوں کے اندر ہے ایک پی ایم ایل این اور دوسری پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان طریقہ انصاف کا مقابلہ اس وقت پی ایم ایل این ویسے بھی نہیں کر پا رہی وجہ یہ ہے کہ مقبولیت کا بہت فرق پیدا ہو گیا ہے پی ایم ایل این کی حکومت بننے کے بعد لوگوں کے اوپر جس طرح کا بوجھ پڑا اس کے بعد پی ایم ایل این کی سیاسی طور پر تقریبا پنجاب میں ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ بہت کمزور ہو گئی ہے علاقہ پنجاب کی سب سے بڑی اور طاقتور پارٹی تھی ایک سال پہلے تک اور اس سے چند سال پہلے تک بہت بڑی پارٹی تھی لیکن پی ٹی ای نے نہ صرف اپنے آپ کو یہاں پہ لاغر ثابت کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑی پارٹی میں کنورٹ کر دیا ہے آج کی تاریخ میں تو سیچویشن جی ہے تو پرویز علی صاحب نے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی سیاست کے لیے ایک بڑا شاندار فیصلہ کیا ان کے لیے اب کاف لیگ میں جگہ نہیں تھی اور اگر وہ کاف لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑتے بھی عمران خان صاحب ان کو کچھ اتحاد کے اندر ساتھ شامل بھی کر لیتے تو تب بھی ان کو محدود نشستیں ملتی ہیں ان کی ایک محدود طاقت رہتی لیکن اب پرویز علی صاحب نے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا تو وہ پارٹی کے سینئر رانباؤں میں سے ایک ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں میں بھی شامل ہوں گے اور اس سے عمران خان صاحب کو بھی ایک ایسی شخصیت آویلبل آ جائے گی جس کا سیاسی قد موجود ہے پاکستان میں لیکن لیکن پرویز علی روایتی سیاستدان ہے بالکل ویسے ہی جیسے علیم خان ایک روایتی سیاستدان تھا جیسے جانگیر ترین ایک روایتی سیاستدان جیسے چودری سرور ایک روایتی سیاستدان جیسے شریف خاندان روایتی سیاستی خاندان ہے جیسے زرداری خاندان ایک روایتی سیاستی خاندان ہے اسی طرح سے پرویز علی ایک روایتی سیاستی خاندان ہے عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو سٹیٹس کو کے اگینسٹ ایک پارٹی بنی ہے اس میں پروید علیہ صاحب کی شمولیت سٹیٹس کو کے ایک اور آدمی کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کہی جائے تو یہ نامناسب نہیں ہوگا اب میری بات کسی کو پسند آئے یا بری لگے بات تو سچ ہے پروید علیہ صاحب خود سٹیٹس کو کا حصہ ہے پروید علیہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی گوڈ بک میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں آج کل انہیں اسٹیبلشمنٹ سے گلے ضرور ہیں اور کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں بندے پکڑے جا رہے ہیں دوسرا یہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے چودری پروید علیہ یا ان کا بیٹا مونس علیہ یا یہ فیملی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائنٹو کی ہے لیکن یہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں پہلے بھی کچھ لوگ ہیں جو نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں پوری طرح سے لیکن چودری پروید علیہ اور چودری مونس علیہ ان کے بارے میں سب جانتے ہیں اور سب کو پتا ہے ان کے ماضی کا بھی اور ابھی حالی میں جو ان کی وزارت حالہ کا دور گزرا ہے اس میں بھی یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے انہوں نے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور ان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہیں جو نامناسب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے وزراء نے مجھے خود بتایا کہ پروید علیہ صاحب اور ان کے قیبی ساتھی کس طریقے سے کرپٹ لوگوں کا تحفظ کرتے تھے اور کس طریقے سے باقی وزراء کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے کہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق کیے جائیں بارال پروید علیہ صاحب نے اپنی سیاست کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسی شخصیت کو شامل کیا اپنی جماعت میں جو شخصیت سٹیٹس کو سے تعلق رکھتی ہے وہ خود سٹیٹس کو کا حصہ ہے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پروید علیہ صاحب کو بنایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا صدر تو میرے خیال میں یہ فیصلہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے مریم نواز کو بنا دیا گیا پی ایم ایل این کا چیف آرگنائزر اور پی ایم ایل این کے اندر ایک بیچینی ہے اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف میں اصولاً بیچینی پیدا ہونی چاہیے وہ اس لیے کہ پروید علیہ کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ دس سیٹوں کے ساتھ بلیک میل کر کے وزیر علیہ پنجاب بنے تھے اگر عمران خان انہیں وزیر علیہ پنجاب بنانے کی آفر نہ کرتے تو وہ چلے جاتے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور وہ وہاں پر حامی بھر کر بھی آئے تھے دوسری جانب پروید علیہ صاحب کو ڈائریکٹ صدارت کا عوضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے سینئر رانوما جو بڑے لمبے عرصے سے پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں پروید علیہ صاحب ان پر سبقت لے کر ان سے آگے نکل جائیں گے بارل یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور پروید علیہ صاحب کا فیصلہ ہے اس کے اثرات اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے یہ انہی کو پرداش کرنے پڑیں گے میرے پاس جو انیلیسس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا چیئرمن نیب کے حوالے سے خبر ہے وہ خبر پہلے میں آپ کو بتا دوں پھر کچھ اور خبریں ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا چیئرمن نیب آفتاب سلطمان نے اپنے عوضے سے استیفات دے دیا ہے انہوں نے اسلام آباد میں جو الویدائی خطاب کیا اپنے آفیسر سے اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتا چیئرمن کے عوضے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے بہت خوش ہوں مطمئن ہوں کہ اپنے اصولوں پر کاربند ہوں اور کسی کے دباؤ کے سامنے میں نہیں جھکا ہمارا آئین ہمارے تمام مسائل کا حل فرام کرتا ہے آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم سیاسی اور معاشی بہران کا شکار ہیں عالی اخلاقی اقدار اور قارون کی حکمرانی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کے نوجوان افسران پر مکمل مجھے اعتماد ہے بارال یہ آفتاب سلطان 25 جولائی 2022 کو بطور چیرمن نیب انہوں نے عدے کا چار سنبھالا تھا اور 25 جولائی سے لے کر اب تک جو نیب کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں نیب کا نقشہ ہی بدل گیا سارے ناب کے دانت ہی توڑ دیئے اس کے وہ تمام قوانین جو کرپٹ لوگوں کو پکڑتے تھے وہ تمام قوانین ختم کر دیئے گئے تو اب تو نیب میں طاقت ہی نہیں ہے بلکہ نیب سے کیسز جو مختلف محکموں کو جانے ہیں اس کے اوپر بھی اب ٹیمیں بنائی گئی تھی اور آفتاب سلطان صاحب نے یہ ڈیوٹیز دی ہوئی تھی یہ جو استیفہ دیا ہے اس کے بارے میں اب بہت ساری چیمگویاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ دباؤ یہ ڈالا جا رہا تھا کہ آفتاب سلطان صاحب امران خان کے خلاف لیب میں کیسز بنائیں اور ان کیسز کی بنیاد کے اوپر امران خان کو گرفتار کریں آفتاب سلطان صاحب کے حوالے سے دنیا نیوز پہ بھی چند جملے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دوسروں کے خلاف کیس بنواتے ہیں خود دس دس عرب باہر رکھے ہیں مجھے کہا گیا کہ فلان کے بھائی کو چھوڑ دو اور وہ کون تھا جو دباؤ ڈال رہا تھا دیکھیں یہ سوال بار بار پاکستان میں اٹھتا ہے کہ وہ کون تھا جو چیرمن نیب کے اوپر دباؤ ڈال کر ان سے وہ کام کروانا چاہ رہا تھا جس کے لیے ان کو ان کے زمیر نے اور ان کی ایمانداری نے ان کو ملامت کی اور انہوں نے پھر استیفہ دے دیا اپنے عہدے سے بارال یہ کام انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا جب نیب کے قوانین کو تبدیل کیا جا رہا تھا تب ان کی غیرت نہیں جا گی جب نیب کے اندر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے تھے تب ان کی غیرت نہیں جا گی لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ تمام حدیں کروس ہو گئیں جس کے بعد چیرمن نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اس ادارے کا حصہ نہیں رہیں گے اور وہ استیفہ دے کر چلے گئے شباز شریف صاحب نے ان کا استیفہ منظور کر لیا ہے فوری طور پہ اور اب شباز شریف اور راجہ ریاض یہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے یعنی راجہ ریاض اور شباز شریف یعنی نون لیگ ہی فیصلہ کرے گی راجہ ریاض نے نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے الیکشن آنے والا ہے اور شباز شریف نے بھی نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے یعنی نون لیگ کے دو بندے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اب چیرمن نیب کون ہوگا دو نام ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور ان دو ناموں میں سے ایک کو چیرمن نیب اب بنایا جائے گا سابق بیروکریٹر ہے عرفان الہی میں ان سے ملا ہوں ویسے اور شہباز شریف کے یعنی میں نے ان کو مختلف محکمہ کام کرتے دیکھا ہے ہمارے بیروچیف ہوتے تھے محمد علیہ السلام ان کے ساتھ جا کر میں ان کو ملا تھا اور انہی سے میں ان کے بارے میں کوئی رائے بھی لوں گا لیکن میری رائے میں یہ شہباز شریف وغیرہ کے قریب ہیں اور آزم سلمان صاحب کے نام شامل ہیں اور اتحادی جماعتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مشاورت کی جائے گی جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات تیار کیے جا رہے تھے نیب میں اور جھوٹی چیزیں بنائی جا رہی تھیں جس کی بنا پر یہ ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اسطیفہ دے دینا چاہیے فواد چودری صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے فواد چودری نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن نیب نے اسطیفہ دے دیا ہے چیرمن نیب پر دباؤ تھا کہ سیاسی مخالفین پر مقدمات قائم کریں لہذا اب چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اسطیفہ دے دینا چاہیے چیرمن نیب سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور چیف الیکشن کمیشنر کو شریف فیملی کی طرف سے صدارت کی آفر دی گئی ہے کہ ہندہ آپ کو ہم صدر پاکستان بنا دیں ویسے بنا بھی سکتے ہیں انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو بھی بنایا تھا انہوں نے ممنون حسین صاحب کو بھی بنایا تھا تو بنا بھی سکتے ہیں رفیق تارڑ بھی اسی طرح کی منیجمنٹ کے نتیجے میں صدر بنے تھے آج کل تو نیب کے بغیر بھی گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر اعتجاج کیا ان پر دہشتگردی کے کیسز بنائے گئے یہی وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو جا کر بعد میں عدالت میں پیش ہونا بھی پڑا اور جو سہولتکار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں ان سب لوگوں کا جو ہے وہ ایک پلان ناکام ہو گیا لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے لاہور میں اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد سے اب تک جیل برو تحریک کے بارے میں ناظرین میں آپ کو اگلی وی لاغ میں بتاتا ہوں لیکن آپ کو آج کیونکہ وی لاغ میرا تھوڑا لیٹ ہے اور میرے پاس کچھ انفرمیشن بھی ہے وہ آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی ہے اور یہ بڑی ضروری انفرمیشن ہے جن لوگوں نے بھی ارشد شریف کے لیے پاکستان کی زمین کو تنگ کیا تھا ان کو میں اپنی ایک انفرمیشن بتانا چاہتا ہوں ذرا غور سے کان کھول کر سن لیں جن لوگوں نے پاکستان میں یا پاکستان کی سرزمین کو ارشد شریف کے لیے تنگ کیا تھا ان کا برا وقت بہت جلدی شروع ہونے والا ہے اور ان کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑے گا جو سوالات نہ صرف عدالت نے اٹھائے ہیں بلکہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جس بنیاد پہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جہاں پہ وہ سہارے ڈھونڈ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سہارے بہت جلدی ان سے چھننے والے ہیں وہ جو بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سہاروں پہ بھروسہ کرتے ہیں میں ان کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے انہوں نے ارشد شریف کے لیے پاکستان کی سرزمین کو تنگ کیا تھا اور پھر ارشد شریف بھائی کے لیے انہوں نے یو اے اسے نکلنے کا بندوبست بھی کیا اور پھر ان کی شہادت کے بعد جس طرح کا ڈراما پاکستان میں کیا گیا اور جو کچھ پاکستان میں کروایا گیا پلیننگ کے ساتھ یہ کردار جو ہیں وہ سارے وہی ہیں جن کو سب جانتے ہیں اور اب یہ کردار ہوشیار ہو جائیں کیونکہ بہت جلد بہت جلد ان کی پکڑ ہونے والی ہے بہت زیادہ ٹائم باقی نہیں ہے جتنا انجوائے کرنا ہے کر لیں یہ وقت ہم سب انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ میری یہ میں اب خواہش کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا خواہش کی بنیاد پہ میں نے بہت مرتبہ آپ کو کہا کہ ارشد شریف شریف کے قاتل انشاءاللہ ضرور بے نکاب ہوں گے ضرور پکڑے جائیں گے یعنی جن کے سہارے وہ کھڑے ہیں وہیں سے ان کا سہارا چھن جائے گا اور ارشد شریف شہید کے لیے پاکستان کو ایک جہنم بنانے کی جن لوگوں نے کوشش کی تھی وہ لوگ جواب دے ہوں گے اور بہت جلدی ہوں گے ناظرین جو باقی چیزیں ہیں میں اگلے ویلوگ میں آپ کو بتاتا ہوں خاص طور پر جیل بھرو تحریک اور اس سے جڑی ہوئی باقی چیزیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ